موسیقی اب آپ کیا کر رہے تھے وہی جو تم نے کر دیا میں نے تو دروازہ کھولیا بہت بہت شکریہ میں بھی یہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو بھائی اگر دروازہ کھولنا تھا تو بیل کیوں نہیں بجائی خامخواہ تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا نا میں اچھا تو آپ الیکٹریشن ہو پلمبر ہو میں ماسوم ہوں نہیں تو الیکٹریشن یا پلمبر ہونا کوئی گناہ ہے ارے بھائی میں ماسوم تو میں کونسو گناہگار ہوں ارے میرا نام ماسوم ہے اچھا اور کام ڈاکے ڈالنا انکر ماما ماسوم انکر آپ تو اتنے ماسوم ہیں آپ یہ ڈاکوں ڈوکوں کن مناہگار کاموں میں پڑ گیا انکر میں صرف نام کا ماسوم ہوں چل چل اندر اسکیوز می سر کہیں آپ ہمارا گھر تو نہیں لوٹنے آئے نہیں نہیں پڑوسیوں کا لوٹنے آیا ہوں سر بہت خوبصورت آئیڈیا ہے آپ جلدی سے لوٹ کر آئیے دیل ہو رہی ہوگی آپ کو سر دادہ ماسوم بننے کی کوشش نہ کر چل اندر چل کیری اے اے شیری پاپا کیا ہو گیا اے ماسوم آگیا ہے آج کے زمانے میں کون ہے ماسوم اے نیچے آیا ہے ماسوم نیچے ماسوم کیسے آ سکتا ہے اے انکا لوٹنے کے لئے پتری اے بھائی 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 ماسوم کیسے لوٹ سکتا ہے اے گن سے پتری گن سے پاپا کیا باتیں کر رہے ایک ماسوم کے پاس گن کہاں سے آئی نیچے ایک ڈاکو گھوسایا پتری اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے جی کیا میں پولس کو فون کرتا ہوں پتری اپنے ان کو ناگا راکھوں سے پولس کو اے نئی ڈاکو کو پھر تو وہ نیچے والوں کو لوٹے گا نا ہاں ویسے یہ بھی ہے پتری کہہ ڈاکو نیچے والوں کو لوٹ کے چلا جاتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں پاپا میں نیچے جا کے دیکھتی ہوں اے 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 نیچے جا کے تو چور کو اوپر کا راستہ پتالا چا تھی ہے چپ چاب یہاں بیڑیا sit down اوگی پاپا ماما پلیز بیٹھیں تشریف رکھیں ماما یہ محسوم ڈاکو ہے معلوم کس کو معلوم ہے ڈکیت کھیت ہماری کھڑ میں کیفے آگئے کھیت وہ تو گاؤں میں نہیں ہوتے آپ اپنا آلہ کیوں اتار ایک سیکنڈ سر ماما آپ اپنا آلہ سماعت کیوں اتارتی ہے یہ سر جو ہے یہ ڈاکو ہے اور اب ہمارے گھر میں ڈاکا مارنے کے لیے آ چکے ارے گھر کو تو دیکھ کے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے سر آپ کو پتہ نہیں ہے ہم جدی پشتی امیر اور نواب لوگ ہیں اور ہماری دولت کا نازت آپ لگا ہی نہیں سکتے اچھا ارے پھر تمہیں بالکل ٹھیک جگہ پہ آگئے ہو ہیں یار پھر وہی بات میں ناراض ہو جاؤں گا پھر آپ بتائیں آپ کو پیسے کتے چاہیے دس دس لاکھ ماما آپ دس لاکھ روپے لے کے رہیں اور ان کو پلیز فوراں دے دیں اسکیوز می میرے بیٹھے کا نا دماغ اتاوازن ٹھیک نہیں ہے ارے شکل سے تو بالکل ٹھیک لگتا ہے مگر باتوں سے بالکل ٹھیک نہیں ہے اگر ہم جدی پشتی امیر نواب ہوتے تو یہ سور اثمان سونی چاندی کا نہیں ہوتا ارے بات تو بالکل یہ بھی صحیح ہے یہ گھر تو ہمیں کسی رشتہ دار نے طرز کھا کے دے دیا تھا ہمارے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں کہ ہم اس بیچارے کا علاج کرا سکیں ایسے ایسے ہوا کیا ہے اس کے پیٹ کے کیڑے نہ دماغ سکھ پہنچیں اور اس کا سارا دماغ کھا لیا بالکل یہ ہوا آپ کو کیسے پتا چلا یہ باہر بھی پاگلوں والی باتیں کر رہا تھا مجھ سے اس کا قصور نہیں ہے اس بیچارے کے پاس تو دماغ ہے ہی نہیں میرے پاس دماغ نہیں ہے ہاں ہاں تیرے پاس بہت بڑا دماغ ہے دنیا کا سب سے بڑا دماغ ہے تیرے پاس دیکھا اب آپ سچ بات کریں سر واہ اس کا مطلب ہے کہ میں اس گھر سے خالی ہا جاؤں گا آپ یہاں سے مالہ مال ہو کر جائیں گے اچھا وہ کیسے اوپر قرائے دار ہے نا ان کے پاس بہت مال ہے ماما یہ آپ کیا کر رہی ہیں دیکھ دیرے ایک محصوم کی مدد کر رہی ہیں جاؤ بھئی اوپر جاؤ جتنا لوٹنا ہے نا لوٹ لو لوٹ لو جاؤ شکریہ آنٹی شکریہ اور ہاں اس بچے کی کمر کے پیچھے نا گھر کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجئے اگر گم ہو جائے کم از کم گھر پہ تو واپس آ سکتا ہے نا پاپا آپ کان لگا کے سننے کے بجائے چشما لگائیے اور گن نکالیے پتری میرے گن میں گوڑیاں نہیں ہیں کیا پاپا آپ کی گن میں گوڑیاں ہی نہیں ہیں اوہ ہاں پتری وہ گن میرے پردادہ کے زمانے کی ہے اوہ اس زمانے میں گن پاودر ڈالتا تھا اوہ گوڑیاں نہیں ڈالتی تھی السلام علیکم والیکم السلام اوہ ادھر ادھر اوہ یہ کون میرے ستاک مجھے اولی کھیل رہا ہے پاپا چشما لگائیے اے سنا ہے بہت مال ہے تمہارے پاس ذرا ہمیں بھی دیدار کرو اے پتری جائے آکے مصوم صاحب کے لیے مال پورا بنا گلا ان کا بڑا دل چاہ رہا ہے اے زیادہ اوشالی نہیں میرا نام مصوم ہے میں مصوم نہیں ہوں آپ مصوم نہیں ہیں تو پھر کون ہے میں میں مصوم میں نہیں 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 ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ مصوم نہیں ہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا ہاں کہا تھا رائٹ تو پھر بتائیے آپ کو انہیں ارے بھاڑ میں جائے مصوم اے یہ وہ ہمارے گھر کے پیچھے پاسے پہ ایک بڑا ہے آواز جا سکتے ہیں جی ارے میں وہاں کیوں جاؤں اے اللہ جی اے ابھی تو تم نے کہا ہے کہ بھاڑ میں جائے مصوم ارے تم دونوں میرا دماغ خراب مت کرو میری تو قسمت ہی خراب ہوگی اے نایلا قسمت تو ہماری خراب ہے جی اے کیا مطلب اے جی اسے پڑا پہ میں بھی مجھے ریڈی لگانی پڑتی ہے جی ریڈی روز پاپا کو میں کالے چلے بنا کے دیتی ہوں اور یہ انہیں اپنے کندے پہ اٹھا کے بیشنے جاتے ہیں وہ ریڈی کیا کرتی ہے پھر اس پہ پانڈے رہتا ہوں جی برطر برطر کبھی چنے بک جاتے اور کبھی نہیں بکتے اچھا چب نہیں بکتے تو پھر تو پھر ہمیں ہی سارے چنے کھانے پڑتے ہیں نا گریبوں کو بڑھ دیا کرو نا ہم سے زیادہ گریب کون ہوگا یہ اور کئی جانا ہوتے ہیں نا دو میں اور پاپا نا ریڈی پہ بیٹھ کے جاتے ہیں اسے ریڈی پہ بٹھاتا جی اور میں پچھے پچھے تک لگاتا ہوں آرے آپ لوگ تو یار بہت ہی گریب ہو یار اے نامس امپترلا اور پھر بھی ہم تجھے خلی ہاتھ لی جانے دیں گے میرے پاس نا پاپا کی دیوئی کو چوڑیاں ہیں کانچ کی وہ آپ رکھ سکتے ہیں نہیں نہیں میں چوڑیوں کا کیا کروں گا ہاتھ میں پہن لی بہت اچھی لگیں گی اے سچی آج سکندر کو پتہ چل جائے گا کہ گوری سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے لیکن ماما میں نے تو کبھی آپ کے دوستوں کو بھی سستے چھوٹتے نہیں دیکھا ویفے آج تم نے ایک ناماکول احمق لڑکی کی اداکاری اتنی کمال کیا بہتا زبدست ایکٹنگ میں تو حیران ہوں کہ کوئی ڈاکو اتنا بھی احمق ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں میں آ گیا اور آپ کو غریب اور مستحق سمجھنا شروع ہو گیا اس کا مطلب تو یہ ہوا صرف تو محمق نہیں ہو وہ ڈاکو بھی بڑا احمق ہے پھر تو ٹھیک ہے سکندر انگل بھی ان کو بیوکو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ارے سکندر خود اس دنیا کا بہت بڑا احمق انسان ہے سرٹرن لی لیکن شیری بہت حسین اور ساتھیں خوبصورت بھی ہے چپ کرو وہ بہت کن ذہن لڑکی ہے ماما آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہے کیوں تم جیسے لڑکی کو پسند کریں ماما آپ شیری کی توہین کر رہی ہے کہ میری کر رہی ہے بہت ماما اچھا پی ٹھیک ہے بیسے اوپر سے آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہیں بھی تک بھئی ڈاکا ڈال رہے ہیں ٹورچر تھوڑی کر رہے ہیں میں تو کہتی ہوں ٹورچر کریں دو چار ہڈیاں توڑ دیں پتہ نہیں دیکھ لیں ماما کیونکہ جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں اس کے ساتھ بھی ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے چپ کرو ایسے ایار اور مکار بھکاری روزانہ بیس پچیس ہزار پر تو گھر لے جاتے ہوں گی آئی اب تو سمجھا ہے کتکنے اے بالکل ٹھیک کہہ رہے تو میں ابھی جا کے اس پڑیاں کی خبر رہتا ہوں اور اس کے اس سے ساری دولت نکرواتا ہوں جلدی جا جلدی جا جلدی جا اے نکل بھی جا آرے آرے ماما آرے آرے اے تم لوگوں نے مجھے بے وقف سمجھ رکھا ہے اسکوز می سر میری حالہ تو اب آجان ہی چکے ہوں گے یہ ماما نے آپ کو بے وقف سمجھا ہوگا ابوڑیا تو نے بڑا بال جمع کر کے رکھا ہے نا اور مجھے اس غریب کے پاس بھیج دیا تونے آہ ابے تو کیوں حسن ہے بچاری کا ذہنی تب آزن ٹھیک نہیں آپ دیکھ رہے نا ماما میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ سکندر انکل آپ سے زیادہ ایار مکار اور چلاک ہے تم چھپ کرے ہوں جو مال بھیق مان کر کماتی ہو نا وہ دیکھاؤ کیا اس نے مجھے بھکمنگا بنا دیا بہت ہی سفتا آدمی ہے وہ دادا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابے ایکسکیوز می ایک سیکنڈ فیملی ٹاک ماما آپ ماسوم بھائی کو اپنے کمرے میں لے جا کی تو وہاں پہ اپنی جو دولت ہے وہ منتقل کروا دیجئے تب تک میں یہاں پہ کھڑا ہوں کہ کیا کروں کیا کروں اچھا میں بہت رہتا ہوں اے اے ٹھیک ہے تم یہاں بیٹھ کے انکل پولیس کو فون کر دینا ہوئی کوئی یہاں نہیں ٹھہرے گا سمجھے تم تم بھی چل میرے ساتھ چل ہم لنگ اے اس میں کچھ ہے ہاں اس میں ضرور کچھ اچھا ہوگا اپے چنے اپے چنے کون چھپا کے رکھتا ہے بھلا ماما آپ نے اپنے اس غریب اور مفلس بیٹے سے چنے چھپا کے رکھے رہے تھے جب کئی وقتوں کا فاقہ ہو جاتا ہے نا تو یہ سوکے سوکے چنے ہلکی ہلکی بھوک میں بہت کام آتے ہیں اس میں کیا ہے یہ دیکھیں بسکوڑوں کا چورا کون کھاتا ہے بھائی اور ایکسیوز می انکل یہ جو بسکٹ ہے اگر آپ غربت اور مفلسی کی بھوک میں کھائیں تو یہ پیزا جیسا مزا دیتے ہیں تم لوگ اتنے غریب ہو کیا جس کا سوہانگ لڑ گیا ہو وہ کیا امیر ہوگی یا غریب ہوگی سہر سے تو نہیں لگتی یہ اور میرا بچہ اتنا غریب ہے بچارہ یہ نا ہوتلوں پہ جا کے بچہ ہوا سارا کھانا کھا جاتا ہے مجھے معاف کر دے میں اور سر بہت دفعہ تو میں نے کچھلے سے کھانا اٹھا کر آدھا خود کھانا آدھا اپنی ماں کو گھلتا ہاں ہاں بلکل ایسی ہوا ہے مگر وہ بڑا کیوں بھول رہا تھا کہ تم لوگوں نے بہت پیسہ جمع کیا ہوئے بھیق مانگ مانگ گے وہ سکندر تو صبح ہی نکل جاتا ہے بڑے بڑے گھڑوں میں اور ہر جگہ اپنی غربت کی داستانی سراتا ہے اور پیسی کھٹی کھٹا ہے جی انکل اور جو ان کی بیٹی شیری ہے وہ تو بسر بیٹھ کے میں روزانہ دیکھتا ہوں لوٹوں کے 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 گڑڑیوں سے وہ یوں ہاں 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 کر کے کھیل رہی ہوتی ہے اور میرے سامنے وہ بڑڈہ گزوٹ کس طرح سے ڈرامے کر رہا تھا اب دیکھنا میں اس کی خال اتروا کے کیسے پیسے نکلواتا ہوں سوپر آپ دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے یہ آپ دیکھ دے رہا ہے بجی تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے پاپا ویری بیٹ آپ نے سب کچھ گوری آنٹی کو نیچھا دکھانے کے لیے کیا ہے نا ہی پتری اے اب وہ میرے گوڑوں کو ہاتھ لگائے گی اور تم میں اسے کھایا پاؤں گا اے خبیز بڑھے مکار اے کی ہویا پاگی میں اس غریب عورت کی دروز میں پھانکنے کے لیے چنے اور بسکٹوں کا چورا میرا ہے بس اے مسون پتری اے یہ دھوکہ ہے تیرے ساتھ دھوکہ ہے اے اس نے اپنے سارا مال جو ہے نا اور پیچھے جو خانے ہوتے ہیں نا چھپے ہوئے ان میں چھپایا ہوا ہے اے بکواس بند کر ورنہ گولی مار کے پھیجا اوڑا دوں گا نکال سارا مال جو نے چھپا کے رکھا ہوا ہے آئے چھپا ہے آؤ میں رگر اے بکٹر مجھے لگ رہے ہیں مرا آخری وقت آگیا ہے اے کام کر ری اے اندر جائے وہ چہاں کے لیے چارزار پہ جوڑے ہیں اے والا را کے مسون پائی کو دے دیں ہاں پاپا کوئی بات نہیں وہ چار آزار آپ کے جان سے بڑھ کے تو نہیں ہے نا پاپا پاپا میں آکے گولی لے کر آتی ہوں اے پتر اے گولیاں ختم ہوئے تو یہ خمتہ ہوئے موچی گولی مجھے بتاؤ بہن میں لے کر آتا ہوں وہ زبان کے اوپر رکھنے والی گولی دیچے دیچے رکھنے والی اہاں دیچے سے لے کر آتا ہوں نا اے اے خرکنے زبان کے لیچے رکھنے والی گولی چاہیے میں آپ ہی جا کر رکھ رہا تھا ہوں بلکہ ڈاکٹر کی بھی اٹھا کے لے کر آتا ہوں اے شیری پوتری مجھے کچھ درد کم کم ہوتا محسوس ہو رہا تھینگ گوڈ پاپا میں مجھے لگا تھا کہ میں یتیم ہو جاؤں گی اے اے شیباتیں بات کر میری بیان میں بہت ظالم انسان ہوں میں نے تم لوگوں کو بہت دکھ دیئے تم بچھاری گریب لا شان مجھے باپ کر دو میں فورا بھی دیتے جاتا ہوں اے کب چاہو تو پیتا جا پوترا آپ تو پہلے بھی ایسی چلے گئے تھے میں نے آپ کے لئے کب چائے بنا کے لاتی ہوں آج 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 چیسی چاہ بنا بڑی کڑک چاہ بناتی ہے میری تی اے یا اتنے پیار سے آپ لوگ اگر کہہ رہے ہیں تو میں پی لیتا ہوں چائے چائے آپ اچھی ملتی ہے نا وہ جو ڈاکو وہ ڈاکو لے تم لوگوں کو لوٹ لیا تمہاری ماما تو بڑی چلا کے کیا کہا تم لوگوں نے کہ سائی ڈروز میں چنے اور بسکٹ کے چورے رکھے ہوئے ہیں ہاں تو تمہارے پاپا نے کیا کہا تھا ڈاکو کو کہ تم لوگ تو دنیا کے سب سے غریب تری لوگ ہو کھانے کو کچھ ہے ہی نہیں جبکہ میں دکھاؤں پر تم لوگوں کے دسپین اس ڈاکو کو جب تم لوگوں نے کل رات پیزا مگوا کے اس کا ڈبا اس میں پھینک دیا تھا اور نیچے ایک سلائس بھی نہیں بھیجوایا کیوں بھیجوا تھی نیچے کبھی گوری اینڈی کچھ بھیجتی ہی اوپر بددوائیں تو بھیجتی ہیں نا ریگولرلی اور پاپا نا گالیاں بھیجتے ہیں اور اس وقت میں چائے بنا رہی ہوں کچھن سے نکلو ورنہ یہ گرم گرم چائے نا تمہارے مو پر ڈال دوں گی میں اچھا شیری کیا ہوگیا ہے سویٹی غصہ کیوں کر رہی ہو تمہاری مام ہمیں لٹوانا چاہتی تھی ہاں تو تمہارے پاپا نے بھی تو ڈاکھو کو نیچے بھیج دیا تھا تو بات برابر ہوگی میں نے پاپا سے کہا تھا کہ پولیس کو فون کر دیں سمجھے ہاں تو میں میں نے بھی ماما سے یہی بولا تھا تو بات سنو کیوں بھی فون کر دیں چھوڑو یار ابھی تو وہ بغیر کسی کو لٹے واپس جا رہا ہے شیری 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 تم کہتی ہو تو میں چھوڑ دیتا بیٹھے آرام سے بیٹھے انکر لگتا ہے اس بڑڈے نے تمہیں اپنی دامادی میں قبول کر لیا ہے کیسی بات ہی کر رہی ہے انٹی ان کی بیٹی تو میری بہن جیسی ہے اوہو کبھی بہت ہی بڑا ڈراما راچا ہے اس چخص میں آری ڈراما انکل تو بچارے مرتے مرتے بچے ہیں اور آپ جو کہہ رہی تھی کہ ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں ان کے پاس تو دو چار ہزار روپے ہیں جو انہوں نے اپنی بیٹی کے جائز کے لیے جوڑ کے رکھے ہیں بس مسیم پترے زبانے کے سامنے کیا اپنا حال بتارا خدا کی قسم انٹی انکل کو میرے سامنے ہارٹ اٹیک ہویا ہے میرے سامنے تمہارے سامنے ارے ہارٹ اٹیک میں تو پھر بھی انسان بچ جاتا ہے ارے کیا مطلب ہے آپ کا انٹی کینسر سے تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے ایہی آہ 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 مسیم پترے اس کو کینسر ہے ڈراما اس کو سر چند مہینے کا ٹیم دیا ہے کینسر میں وہ ریپورٹس لائکے تمہیں دکھاتی ہوں جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ یہ عورت کینسر کی مریضہ ہے ماش 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 پتر زیادہ زور سے نہ مارے چپ پڑ جائیں گے ہم تو اپنی زندگیوں سے راضی ہیں بیٹا بیٹا نہ کہے مجھے بھائی آپ جانسے مسلم لوگوں کو لوٹ رہے آیا تھا لوٹ رہے اے کسی باتیں کر رہے ہیں آپ وہ یہ آپ کو کیا پتے گے جیس گھر میں ڈکا مارنے جا رہے ہو وہاں کس قسم کے حالات ہیں لیکن ایسی گروبت اور مظلومیت میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی ہمارے گھر میں تو بیٹا چائے بنانے کے لیے دودھ بھی نہیں ہوتا ہم صرف کالی چائے بنانے کے پیتے صرف کالی اے پتری اے ابھی تو دیکھیں جو شیری چائے بنا گے لائے گی نا اے اس کی پتی بھی ہم نے خلصائے سے مانگی ہے جس پڑ یوں شاید صاحب دودھ اتھان لے کرا چکا ہوگا مجھے کیسی چائے پینی نہیں ہے نہیں پینی مجھے 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 محف کر دو اے صبر کر جائے اے تم ہمارے گھر میں ممان آیا ہے یہ کیسے ہوں رہے تھے کہ ہم تجھے چائے پینے بغیر جانے دیں ہے ہی نہ نہ زبان کر دے میری زبان کر دے میں نے جائے گصے میں ہم لوگوں کو کیا کیا کہ دیا تم لوگ تو پرشتہ ہو پرشتہ ڈھائر سے میں شیری اور نواد کو بنا کر کیاتا ہوں کہ میرے لیے چاہے نہ بنائیں اے ناوے میں چھالے نکلائیں گے چلا گیا ہے اے اگو بھائی آپ نے تکلیف کی ہم تو بس یہ چاہے بنا کر آپ کے لیے آپ کے پاس ہی آرہے تھے پڑوسیوں سے پتی ادھر بانگ کے لائے ہو نا جی کیا کرتے مہمان نوازی بھی تو آخر کرنی ہے نا اے شیری یہ ساری باتیں چھوڑو تم کسی بکھری ہو چڑیا کے ٹوٹے ہوئے انڈوں کا آملیٹ بنا دو حلوہ حلوہ بنا دو ٹوٹے ہوئے انڈوں کے لیے بھی تو پیسے چاہی ہوں گے نا فاہد ادھار لے ہوگا ادھار کچھ لانے کی ضرورت دی ہے میں چاہے پی لوں گا ہم کا بہت بہت شکجہ نہ کبھائے آپ نے ہم غریبوں کی اور مفلسوں کی چاہے کو قبول فرما لیا آپ یہ نا ایک کپ چائے پیجئے ہم سب آپ کو بیٹھ کے دیکھیں گے چلے میری پہ آجائے آپ اپنے ڈیڈی کے پاس بیٹھ دیں میری پہ ماشالا یہ تو چائے آلی ہے پر یہ تو ایک کپ آئی ہے جی اللہ تیرا لاؤک لاؤک شکر ہے کہ تُو نے ایک چائے کی کپسی نواز بھائی اور تو اور ماما شیری تو باسی روٹیوں کا ملیدہ بھی بنا کے سر کو دینے لگی تھی لیکن سلام ہے اس آدمی کی عظمت کو اس نے آفر ٹھکرا دی اور فاہد نا برابر باروں کے گھر سے امرو توڑ کے لارا تھا مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ آپ لوگوں کی میرمانی ہے کہ ہم مجھے چائے پھلا رہے ہیں دنیا میں اتنے غم ہیں اور اتنے مظلوب لوگ ہیں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے ہم نے تو بھائی دکھوں کو اپنا ساکے بنا لیا ہے اور یہ غموں سے دوستی کر لیا ہم نے بس مزید اب کچھ نہیں میرا بیک کدھر ہے یہ نا ایکسکیوز میں سر یہ آپ کیا نکالنے لگے ہیں اے نکالنے دے نکالنے دے ہیں جی یہ ڈیڑھ لاکر میں یہاں انہیں سے پہلے میں نے ٹکیتیں کی تھی تو آپ کیا واپس کرنے جا رہا ہے وہ لوگ تو بہت امیر تھے ہاں تو پھر کسی غریب کو دے دو جو بہت مستحق لگے سمیہ اسے دے دو یہ مجھے تم لوگ اتنے گھٹیاں میرے مطلب اتنے مستحق لوگوں مینے پوری زندگی میں اتنے مستحق لوگ نہیں دیکھیں اببہ یہ پچاس ہزار پہ تم رکھ لو یہ لو اممہ یہ پچاس ہزار پہ تم رکھ لو اور یہ پچاس ہزار نہیں نہیں میں اپنے پاس رکھوں گا جائی وہ کیوں جی تو بھائی وہ معزز جناب جو ہے وہ کیا بھوکے سوئیں گے اگر میں گھر پیسے نہیں لے کے گیا نا تو میری بیمی بہت مارے کی مجھے ہاں بیٹا ہمارے لیے تو یہ پچاس ہزار بھی بہت ہے میری شادی تو کسی نہ کسی طرح ہو ہی جائے گی میری بہر تمہاری شادی کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے بتاؤ مجھے ضرورت تو بہت سارے پیسوں کی ہے لیکن فیلحال تو پچاس ہزار بھی بہت ہے اکل اکل خدا رہا میری تعلیم کیا بہت ہے میں انٹر کے بعد پی ایچ ڈی نے کہا ماں بتا ہے نہ بتا ہے اکل ہیئی اوئی انٹر کے بعد پی ایچ ڈی میری بہر تم ایسے کرو یہ پچاس ہزار بھی تم رکلو یہ لو تمہاری پیوی آپ لوگوں کی خاطر میں اس سے مار کھانوں گا مجھے بھی سو دو سن لگا دے انکل اچھا میں چلتا ہوں اے مسون بھائی اوہ یہ آپ کا یہ سارا زندگی پرلی پولے میں ہے چائے پینے کا مونٹ ہو نا تو ہم آئے گا ضرور آنا ضرور آنگا جب کبھی بڑی ٹکیتی کروں گا نا تو ہم لوگوں کا حصہ دینے میں ضرور آنگا بھائی خدا 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 بھائی 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 بی